بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل چھک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان پورٹ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں بہت ہی زبردست بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی شاندار چکن سٹیم لگ پیسز کی ریسپی اسے بنانا بے حد آسان ہے بہت کم انگریڈینٹس کے ساتھ یہ بن کے تیار ہو جاتے ہیں جب آپ اسے ایک مطبع میری طرح اپنے گھر میں چرائے کریں گے تو آپ ہوتلوں کی چھٹی کروا دیں گے یہ چکن سٹیم لگ آپ برڈے پارٹیز میں بھی بنا کے رکھ سکتے ہیں بہت لا جواب ریسپی ہے اس چکن کو آج ہم بلکل نئے طریقے سے سٹیم کریں گے آپ نے اس ویڈیو کو سٹیپ با سٹیپ فالو کرنا ہے سکپ بلکل بھی نہیں کرنا چلئے بسم اللہ کرتے ہیں بینہ وقت ضائع کیے چکن سٹیم لگ پیسز کی ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں چکن سٹیم لگ پیسز کو بنانے کے لیے یہاں پر ہم نے سب سے پہلے لیے ہیں چار عدد ہمارے پاس لگ پیس ہیں یہاں پر ہم نے کمپلیٹ لگ لے رکھیں تھائیس میں ٹھیک ہے اور آپ نے کوشش یہی کرنی ہے کہ یہ جو لگ پیس ہیں یہ آپ نے تھوڑے سے موٹے اور تھوڑے سے بڑے والے لینے ہیں پھر یہ بہت زبردست سے بنتے ہیں ان کو سب سے پہلے آپ نے گھر میں لاکھے اچھی طرح سے واش کر لینا ہے اس کو واش کس طریقے سے کیا جاتا انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ایک پرابر ویڈیو شیئر کروں گی واش کرنے کے بعد یہاں پر اب ہم اس میں کٹس لگا دیں گے کٹ ہم نے تھوڑے سے اس میں ڈیپ ہی لگانے ہے یہاں پر آپ دیکھئے کٹ ہم نے کافی ڈیپ سے اس میں لگا دیئے ہیں یہ کٹ اس لیے اس میں لگا جاتے ہیں تاکہ جو مثالہ ہے اس کے اندر تک اچھی طرح سے چلا جائے اور یہ بہت اچھی طرح سے اندر تک گل جائے ٹھیک ہو گیا دونوں سائیڈ پر ہم نے اچھے سے اس میں کٹ لگا دیئے ہیں اور یہاں پر ہم نے اس چکن کو اچھی طرح سے اب میرینیٹ کر لینا ہے میرینیشن کے لیے یہاں پر ہم سب سے پہلے ایک ادت بول لیں گے اس میں ہم ایڈ کریں گے ہاف کپ دہی ہے ہمارے پاس دہی آپ نے کوشش یہی کرنی ہے کہ تھوڑا سا گاڑے والا لینا ہے اور اب ہم یہاں پر بول میں دہی کو ایڈ کرنے کے بعد ساتھی اس میں ایڈ کر دیں گے ہاف ٹی سپون ہمارے پاس ادرک کا پاودر ہے اور ہاف ٹی سپون ہی ہم اس میں لہسن پاودر ایڈ کریں گے اگر آپ کے پاس یہ پاودر فارم میں نہیں ہے چیزیں تو آپ لوگ پیسٹ ایڈ کر دیجئے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے کافی سارے لوگ جب چکن سٹیم کو پکاتے ہیں تو یہ اندر سے کچھا رہ جاتا ہے تو جی آپ اس میں ایسا کیا ڈالیں گے جس سے چکن جو ہے وہ اندر تک اچھی طرح سے گل جائے میں آپ کو مکمل گائیڈ کروں گی آپ لوگ جڑے رہیے گا ہمارے ساتھ ساتھ اور یہاں پر ہاف ٹی سپون ہی ہم اس میں نمک ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون بھر کے ہم اس میں ہلدی ایڈ کریں گے اسے کلر بہت خوبصورت آئے گا ہاف ٹی سپون ہم اس میں زیرا پاودر ایڈ کریں گے ون ٹی سپون بھر کے ہم اس میں خوشک دنیا پاودر ایڈ کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا دردرہ سا ہم نے پیس رکھا ہے بہت زیادہ باریک نہیں آپ نے اس کو پیسنا یہ بہت خوبصورت لگتا ہے اور یہاں پر ون ٹی سپون بھر کے ہم اس میں لال مرچ کا پاودر ایڈ کر دیں گے سپائسیز آپ اپنے ٹیسٹ سے کم زیادہ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ تیکھا کھانا پسند کرتے ہیں تو سپائسیز زیادہ ایڈ کر لیجئے گا اور اب ہم یہاں پر خوبصورت سا کلر دینے کے لیے اس میں ایک سے دو چھٹکی یہ ہمارے پاس ریڈ فوڈ کلر ہے وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہ آپشنل ہے آپ ڈالنا چاہے تو کلر ڈال سکتے ہیں نہیں تو آپ اسے سکیپ کر دیجئے گا پاریس سے یہ ہوتا ہے کہ کلر بہت خوبصورت سا آتا ہے ریڈ فوڈ کلر کو ایڈ کرنے کے بعد یہاں پر دو چھٹکی ہی ہمارے پاس یہ یلو فوڈ کلر ہے یہ بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے بسیکلی میں آپ کو ریسٹورانٹ کی جو ریسپی ہے وہ بتا رہی ہوں اس لیے یہ دونوں کلر آپ ضرور ایڈ کریے گا اب یہاں پر باری آ جاتی ہے اس چکن کو گلانے کے لیے یہاں پر ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاپ ٹی سپون یہ ہمارے پاس کچری پاودر ہے یہ آپ کو کسی بھی اچھے جنرل سٹور سے بڑے جنرل سٹور سے ایزیلی مل جائے گا کچری پاودر ہوتا ہے یہ بہت جلدی چکن کو اندر تک گلا دیتا ہے یہ آپشنل ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ لوگ اسے سکیپ کر دیجئے گا لیمن جوس ایڈ کر دیجئے گا اور ایک اور زبردستہ کلر دینے کے لیے یہاں پر یہ ہمارے پاس چکن تکہ مسالہ ہے ہاف ٹی سپون وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں سپائسز ہم نے اس میں ایڈ کر دیئے ہوئے ہیں اور اب ہم یہاں پر ان سارے مسالوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہ لنجی الحمدللہ یہاں پر آپ دیکھئے مسالہ ہمارا جو ہے وہ بہت زبردستہ مکس ہو چکا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کافی گاڑا ہے اس لئے میں نے آپ کو کہا تھا کہ دہی آپ نے تھوڑی سی گاڑی لینی ہے اور یہ مسالہ گاڑا ہی ہونا چاہیے اگر یہ پتلا ہوگا تو یہ چکن کے اندر تک اچھی طرح سے نہیں لگے گا اور اب ہم اس مسالے کو اس چکن کے اوپر اچھی طرح سے لگا لیتے ہیں آپ نے کٹس کے اندر اس کو فنگر کی مدد سے اچھی طرح سے لگا لینا ہے کہیں یہ اندر سے پیکا نہ رہ جائے اس لئے میں نے اس کو کھلے بھتن میں اچھی طرح سے مکس کیا ہے تاکہ اچھی طرح سے میں اس کو لگا سکوں یہ لینجی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں مسالہ جو ہے وہ ہمارا بہت اچھی طرح سے لگ چکا ہوا ہے کٹس کے اندر ہم نے بہت اچھی طرح سے مسالہ لگا دیا ہوا ہے اور اب ہم یہاں پر اسے کور کر دیں گے اسے ہم میرینیٹ کریں گے تقریباً چھ گھنٹے کے لیے آپ کے پاس ٹائم کم ہے تو آپ لوگ اسے تقریباً ایک سے دو گھنٹے کے لیے میرینیٹ کر دیجئے گا اور اگر آپ کے پاس ٹائم کافی زیادہ ہے تو آپ اسے ایک پوری رات کے لیے اچھے سے میرینیٹ کر کے رکھ دیجئے گا اگر آپ اسے ایک پوری رات کے لیے میرینیٹ کریں گے تو ٹیسٹ اور فلیور جو ہے وہ بہت زبردست سا اور بہت ہی لا جواب سا بن کے تیار ہوگا اگر آپ نے کچھری پاورڈر اس میں ڈالا ہوا ہے تو آپ اسے تقریباً دو گھنٹے کے لیے رکھ دیجئے گا یہ اندر تک اچھی طرح سے گل جائے گا ملتی ہوں میں آپ سے چھے گھنٹے کے بعد اور چلتے ہیں پھر اسے ایک زبردست سے سٹیم کرنے کی طرف آپ نے ویڈیو کو اس کی بلکل بھی نہیں کرنا ہے ہمارے ساتھ ساتھ جڑے رہنا ہے یہاں پر ہو چکے ہوئے ہیں چھے گھنٹے اس کو فریج میں رکھے ہوئے اور آپ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ چکن ہمارا جو ہے وہ زبردست سا یہاں پر میرینیٹ ہو چکا ہوا ہے اور اب ہم یہاں پر اس چکن کو سٹیم کرنے کی طرف چلتے ہیں دوسری طرف گیس پر رکھیں گے سب سے پہلے ایک عدد کڑا ہی اور اس میں ہم ایڈ کریں گے تقریباً ایک سے ڈیڑھ لیٹر پانی پانی کو یہاں پر اس میں ایڈ کرنے کے بعد اب ہم گیس کا فلیم آن کریں گے اور اس پانی میں ہم ایک زبردست سا اُبال آنے دیں گے یہاں پر آپ دیکھئے کہ پانی میں اُبال جو ہے وہ آنے لگ چکا ہوا ہے اور اب ہم اس میں یہ ایک عدد سٹیمر رکھیں گے اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں آپ کوئی سی بھی جالی رکھ لیجئے گا اور آپ جب یہ پراسس کریں گے تو آپ گیس کا فلیم بلکل لو کر دیجئے گا سٹیمر کو یہاں پر رکھنے کے بعد اب ہم یہاں پر اس کے اوپر اس طریقے کا ایک فائل پیپر رکھیں گے فائل پیپر کو یہاں پر ایڈجسٹ کرنے کے بعد اس طریقے سے ہم ایک ٹوٹھ پک لیں گے اور اس میں ہم سراغ کرتے جائیں گے یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے بہت اچھی طرح سے اس کے اندر سراغ کر دیئے ہوئے ہیں یہ سراغ جو ہے یہ بیسیکلی اسی لیے اس میں کیے جاتے ہیں تاکہ نیچے سے جو پانی کی سٹیم نکلتی ہے وہ اوپر چیکن تک ایزیلی پہنچتی رہے اور اب ہم یہاں پر اس کے اوپر یہ چیکن رکھتے جائیں گے جس کو ہم نے میرینیٹ کر کے رکھا ہوا تھا چیکن کو یہاں پر ہم نے فائل پیپر کے اوپر زبردستہ ایڈجسٹ کر لیا ہوا ہے اور اب یہ ہمارے پاس جو مثالہ بچا ہے اسے بھی ہم اس کے اوپر اچھی طرح سے لگا دیں گے اور اس فائل پیپر کو یہاں پر اب ہم نے کور کرنا ہے اس چیکن کے اوپر اچھی طرح سے چاروں سائٹ سے آپ نے اسے کور کر دینا ہے یہ دیکھیں بلکل اسی طریقے سے اور اب ہم یہاں پر ٹوٹھ پکس کے مدد سے اچھی طرح سے اس کے چاروں طرف بھی تھوڑے سے سوراہ کر دیں گے تاکہ سٹیم جاتی رہے اس کے اندر گیس کا فلیم یہاں پر بلکل لو کریں گے اور اسے یہاں پر اب ہم کور کر دیں گے بیس سے پچیس منٹ کے لیے بلکل زیرو فلیم پر فلیم آپ نے ہائی اس کا بلکل بھی نہیں کرنا آپ دیکھ لیجئے گا اگر اس میں پانی جو ہے وہ کم رہے گا تو پانی اوپر سے آپ اور ایڈ کر دیجئے گا ملتے ہیں بیس سے پچیس منٹ کے بعد جانا آپ نے بلکل بھی کہیں نہیں ہے ہمارے ساتھ ساتھ جڑے رہنا ہے یہاں پر ہو چکے ہوئے ہیں اسے بلکل لو فلیم پر کور کیے ہوئے تقریباً تیس سے پینتیس منٹ اور اب ہم اسے کھول کے چیک کر لیتے ہیں آپ نے یہاں پر بہت احتیاط سے فائل پیپر کو یہاں پر آپ نے اوپن کرنا ہے بہت ساری سٹیم وغیرہ اس کے اندر ہوتی ہے جس سے آپ کے ہاتھ جو ہے وہ جل سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ چیکن ہمارا جو ہے وہ بہت زبردست سا گل چکا ہوا ہے یہ دیکھیں چیکن جو ہے وہ بہت زبردست سا گل چکا ہوا ہے چلتے ہیں فائنل لوگ کی طرف آپ لوگوں کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ یہ کتنا زبردست کتنا ٹیسٹی اور کتنا جوسی بن کے تیار ہوا ہے فائنل لوگ کو آپ نے میس بلکل بھی نہیں کرنا تو یہ لیجئے ماشاءاللہ الحمدللہ بہت ہی زبردست بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی شاندار چیکن سٹیم لیکس کی جو ریسپی ہے وہ بن کے ریڈی ہو چکی ہے یہاں پر خوشبووں کے تو کیا ہی کہنے بہت کمال کی خوشبو آ رہی ہے آپ کے گھر آئے ہوں مہمان تو آپ اس چیکن سٹیم لیکس کو ضرور بنایے گا انشاءاللہ سب ہی بہت پسند کریں گے آپ لوگ اسے انجوئے کریں رائس کے ساتھ نان کے ساتھ یا پھر چپاتی کے ساتھ یہ ہر طرح سے بہت ٹیسٹی لگنے والا ہے مجھے امید ہے آپ کو آج کی چیکن سٹیم لیکس کی ریسپی بہت پسند آئی ہے اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریے گا اگر آپ میرے چینل سبحان پورٹ سیکرٹ پہ نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کیے بھی نہ مات جائیے گا مجھے اپنی دعووں میں یاد رکھیے گا میں ملتی ہوں آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا ٹھیر سارا خیال دعووں میں مجھے یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ رہیے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے فرینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ سبی کو کرتی ہوں اللہ حافظ